اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرزانہ کوسر ہے میں کینیکولوجیسٹ ہوں میں ڈاکٹر زکیہ کے پلیٹ فارم سے ویڈیوز بناتی ہوں اور میں آپ کے لیے آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں ایسی تمام خواتین کے لیے جن کو یہ ایک قویسچن بھی ہوتا ہے آؤڈور میں اور ان کو یہ ایشو رہتا ہے کہ وہ پرگننسی کے بعد جب ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے تو اس ٹاپک پر یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ اس پہ کلیوز دوں گی اس میں یہ چیز ہے کہ ایک چیز جس پہ خواتین جو ہیں جو سفر کرتی ہیں فوراں بعد سے ڈیلیوری کے بیبی بلوز آتے ہیں ان کو اور بیبی بلوز کیا ہے کہ فوراں سے پرگننسی کے جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا جو ہرمونل لیول ہے وہ ایک دم سے ڈاؤن کرتا ہے کیونکہ دورنگ دہ پرگننسی ہول نائن منس ان کا جو ہرمونل لیول ہے وہ ایک ایسے لیول پر گیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری پرگننسی اور وہ ساری چیزیں اس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں لیکن ڈیلیوری کے فوراں بعد جب یہ لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر گریجولی جو ہے وہ قواتین اس بلوز کا شکار ہو جاتی ہیں جس میں کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ crying رونا شروع کر دیتی ہیں ایک دم سے ان میں mood swings آنا شروع ہو جاتی ہیں اداسی محسوس کرتی ہیں ایک دم سے sadness فیل ہوتی ہے ان کو اور رونے کے جو ہے وہ ان کو spells آنا شروع ہو جاتے ہیں ایون کہ یہ بعض کنڈیشن میں بہت سویر بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی appetite جو ہے وہ lose کر جاتی ہے اپنی بھوک جو ہے ان کی وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو سونے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ ایک minor level کی چیز ہے کیونکہ بعض دفعہ ان خواتین کو اگر emotional support ہو ان کی family کی support ہو اور وہ ایک اچھے environment میں رہ رہی ہوں اور ان کو اپنے husband کی اور پوری family کی ایک emotional support ہو تو وہ اس چیز کو overcome کر جاتی ہیں اور ان کو کسی treatment کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ automatically hormonal level ایک normal ہو جاتا ہے 14 days کے اندر 14 to 40 days پورا جو پیرم کا time ہے اس میں وہ normal ہو جاتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ regain کر لیتی ہے اس چیز کو اور اس چیز کو وہ overcome کر لیتی ہے لیکن کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں یہ چیز جو ہے وہ enhance کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے بڑھ کے ایک depression کی شکل افتیار کر لیتی ہے اب اس میں کیا ہے کہ وہ کیوں depression کی شکل افتیار کرتی ہے اس میں پھر بہت سارے factors آ جاتے ہیں اب ان factors میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان خواتین کو جو ہے وہ emotional support نہیں ہوتی family کی جس میں کہ بعض دفعہ family کے issues ہوتے ہیں husband کی support نہیں ہوتی in-laws کی support نہیں ہوتی یا ایسی خواتین جو ہے وہ اپنے بچپن میں اپنے parental جو ان کی life ہوتی ہے اس میں وہ کسی نہ کسی emotional setback سے گزری ہوتی ہیں والدین کے کسی کی death ہوئی ہو بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہو تو ایسے تمام condition میں یہ ایک emotional trauma سے جب گزری ہوئی ہوتی ہے یہ خواتین تو pregnancy کے بعد پھر یہ اس spell میں واپس جا سکتی ہیں ایک تو یہ issues ہوتے ہیں second important جو اس میں point ہے وہ یہ کہ اگر family history اور depression کی ان کے اپنے جو ہے وہ close relatives میں اگر depression کی disease جو ہے وہ run کر رہی ہے تو پھر یہ خواتین جو ہیں وہ depression کا easily شکار ہو جاتی ہے postpartumly اور delivery کا فوراً بات تو ان میں depression میں جانے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ factors ہیں جن کی وجہ سے یہ depression کا شکار ہو جاتی ہے آج کل mostly جو ہے وہ environment اس طریقے سے ہے ہمارا اور کچھ education کا level بھی اچھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اپنی جو خواتین ہیں ان کی لوگ care کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ چیز کم ہو گئی ہے commonly لیکن اگر ہم remote areas میں دیکھیں تو آج بھی خواتین جو ہیں وہ physical torture کا شکار ہیں اور ان کے جو circumstances ہیں یا ان کا جو home environment ہے وہ اس طریقے سے اتنا disturbing ہے ان کے لیے کہ وہ اس چیز کا easily شکار ہو جاتی ہیں تو ان سب کا یہ ہے کہ اگر اب خواتین اس چیز کا سامنا کر رہی ہیں تو بہت زیادہ وہ اپنے spells میں جا سکتی ہیں جس میں کہ ان کے weeping spells crying spells بہت زیادہ ہیں بے تہاشار ہونا شروع کر دیتی ہیں ابنکہ وہ depression کے اس level پر چلی جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا وہ سوچتی ہیں تو ایسی condition میں ان کو جو ہے وہ بچے کو اس سے دور کر لینا مناسب option ہوتی ہے اور کیونکہ کچھ دن کے بعد اس کی یہ condition جو ہے وہ regain ہونا شروع ہو جاتی ہے انٹی ڈپریسنٹس کے استعمال سے تو پھر آپ بچہ ان کو دوبارہ سے ہینڈ اوبر کر سکتے ہیں اگر feeding کا ٹائم ہے تو آپ بچہ ان کو ہینڈ اوبر کر سکتے ہیں مدر کو otherwise جو ہے وہ بچے کو سائٹ پہ کر لینا مناسب option ہے اور ان کی جو سب سے زیادہ emotional care ہے ایسی تمام خواتین کی وہ سب سے زیادہ important ہے آپ ایسی تمام خواتین کو جو ہے وہ ان کی basically ان کی family education بہت ضروری ہے ان کے جو اردگرد کے لوگ ہیں ان کا education level جو ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے اور وہ اتنا ایک ان کو soft اور polite behavior دیں کہ وہ جو ہے وہ easily اپنی اس چیز کو overcome کر سکیں نہ کہ ہماری جو society کے myths بنے میں ہیں کہ جی خواتین کو جن چپک گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا سایہ ان پر چڑ گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک emotional جو ہے وہ trauma کا شکار ہوتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی background reason ہوتی ہے تو ایسی تمام خواتین کو جو ہے وہ بہت زیادہ family support کی ضرورت ہوتی ہے تو جب family ان کو اس حد تک support کرے گی تو وہ definitely اس چیز کو overcome کر سکتی ہیں تو امید ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں clear idea ہو گیا ہوگا موسیقی